میں نے شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں میں کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنے اس بہن کے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہم شروع کرتے ہیں تو آپ سے آپ کی بہن ریکویسٹ کرتی ہے کہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لوگوں تک احادیث پہنچائیں اور اس کا سواب آپ کی نسل اور آخرت تک آپ کو ملتا ہے تبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حق پر ہونے کے بابا جو جھگڑا نہیں کرتا میں اس کے لئے آلہ جنت میں گھر کا زامن ہوں یعنی کہ جو حق سچ بھی بھی ہے لیکن وہ جھگڑا نہیں کرتا وہ خموش ہو جاتے ہیں چھپ ہو جاتے ہیں تو یقین مانے اس سے بڑا کام دنیا میں اور کوئی نہیں ہے میرے نبی نے اس کے لئے گھر جنت میں آلا مقام کا زامن اللہ پاک نے اس کے لئے جنت میں مقام دیا میرے نبی کے کہنے لئے تو آپ صرف یہ کر لیا کریں اگر کوئی آپ سے جھگڑا نراز کی بولتا ہے گصہ کرتا ہے لیکن آپ اس سے نراز ہی نہیں ہوتے جھگڑا ان کرتے ہیں اس کی بات کا جواب ہی نہیں دیتے ہیں تو اتنی پیاری میرے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے توفے کی طور پر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں گھر عطا فرماتے ہیں میرے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی پیاری حدیث اگر آپ سمجھیں تو اس سے کافی کچھ آپ حاصل کر سکتے ہیں تو آج کا جو وظیفہ ہیں وہ خود پیارہ وہ خود لا جواب ہیں وہ خود سے ایسے وظائف جو آپ کو میں بتاتی رہتی ہوں سمجھاتی ہوں ان کا طریقہ سمجھاتی ہوں آپ کا جو اصل طریقہ ہے آپ کو نہیں بتا ہوتا تو اس کے بارے میں بتاتی ہوں آج بھی بہت پیارے وظیفے کے لئے آپ کے پاس میں آئی ہوں اور آپ سے صرف یہ ریکویش کرتی ہوں وظیفے کو وظیفے کی طرح کریں عمل کو عمل کی طرح کریں صرف دو منٹ کا وظیفہ آج میں آپ کو بتاؤں گی شدید مخبت اور چاہت کو پانے کا یہ وظیفہ ہے صرف دو منٹ کا آپ یقین مانیں اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ جس کے لئے وظیفہ کر رہے ہیں کبھی بھی آپ کو وہ نامید نہیں ہوگی میاں بیویاں ہسپنڈ وائف اور کسی اپنے پیارے کو پانے کیلئے وظیفہ کریں اپنے سسرائے میں کوئی مسئلہ ہے گھر میں کوئی مسئلہ ہے کوئی اپنا پیارا روٹ ہے اور کسی اپنے پیٹی ناراض اس کے لئے وظیفہ کریں اپنے پیاروں کو پانے کیلئے کریں اپنے جو آج کے لئے جائز محبت شریعت کے لحاظ رکھیں محبت ہو چاہت ہو پیار ہو اس کے لئے کریں کچھ غلط نہ کریں تو یہ وظیفہ ایک دفعہ ضرور آپ کیجئے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ ضرور کامیہ ہوگے لا الہ الا انت سبحانہ کا امی کنٹو میرے سانے آپ رات کو کسی بھی وقت دیکھیں وظیفہ اور چیز ہے عمل ہو پہلے میں آپ کو وظیفہ بتانی لگی ہوں کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو یہ وظیفہ رات تحجد فجر یا پھر زخور کے بات کر سکتے ہیں پیر بودھ جمعرات جمعہ اتوار کو یہ وظیفہ کر سکتے ہیں منگل اور ہفتے کا دن جو ہے وہ بھاری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کا تھوڑا ہے جو ہے خیال رکھا گئے تو آپ یہ وظیفہ دفع کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو کبھی بھی نامید نہیں ہوں گی سالوں سے ناراض آپ کے جو ہسپنڈ وائف کا مسئلہ ہوتا ہے کسے اپنے پیاروں کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی آپ سے راتتا ہے آپ یقین مانینے یہ وظیفہ کرنے تو انشاءاللہ طریقے سے کریں تو آپ کو فون ضرور فوراں موبائل آپ اپنے ہاتھ میں اکھیں انشاءاللہ آپ کو جواب ضرور ملے گا نمبر ایک جب آپ یہ وظیفہ کریں تو اس وقت آپ نے پرحیز تھوڑا سا کر لیں کچھا درکلیسن پیاس گوشت اڑا مچھلی نہ کھائیں ایک دن پہلے پر ہی اس کر لیں وظیفہ سے پہلے دو لفل حاجت کے پڑھیں وظیفہ کریں تو انشاءاللہ عمل وقت مقرر کمری میں لائٹ کم روشنی کم بے شک ہندیرہ ہو تو زیادہ موتور ہے تصور میں اپنے پیاروں کو لاکی یہ وظیفہ کریں تین سو تیرہ مرتبہ آئیت کریمہ پڑھیں اول آکر دروشیف ایک مرتبہ پڑھیں اور اگر آپ کے پاس موبائل ہے تصویر ہے تصویر پر دم تصور ہے تو تصور میں یہ وظیفہ آپ کرتے ہی آپ کو خود انشاءاللہ صبح کی جو آپ کا پیارہ ہے وہ آپ کو فون کرے گا اتنا آگ لگا دینے والا یہ وظیفہ ہے تو اللہ اپنے رب سے قیم کرے اپنے رب سے مانگے اللہ پاک نے فرمایا کہ تم جو نہیں بھی دینے مولا ہوتا میں تو وہ بھی عطا کر دیتا ہوں اپنے بندے جب میں اپنے بندے ستر ہزار سے زیادہ ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں ستر ہزار ماہوں سے بھی زیادہ برند اپنے رب کو پاتے ہیں تو پھر اسی سے مانگنا ہے اپنے رب سے مانگیں کسی سے نہ مانگیں اپنے رب سے فریاد کریں انشاءاللہ آپ ایک دفعہ کہیں کہ یہ انسان یہ شخص یا یہ جو ہے جس کے لئے بھی وظیفہ کر رہے ہیں کہ ہمیں صبح فون کریں نام لیں اس کا نام اس کی والدہ کا نام نہیں نام آتا اس کی والدہ کا تو اس اما ہوا پیدائش ایک ہی جگہ سے ہے ٹھیک ہے ہم حضرت آدم علیہ السلام کی آلولاد سے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ یہ وظیفہ کریں نام لیں انشاءاللہ صبح آپ کو اس کا واضح رزلٹ انشاءاللہ ملے گا اسی کے ساتھ اپنی اس پہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھیں روم یاد رکی اللہ حافظ